السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ السموہ الحمدللہ ترقی ونڈا ہمارا جو خواب ہے کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی اس کی تعبیر میں انشاءاللہ ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا جیسا کہ آپ میں سے اکثر دوست جانتے ہیں کہ ہمارے اس ونڈے کو جو دوست بھی یوز کر رہے ہیں وہ اس سے انتہائی مطمئن ہیں الحمدللہ سموہ الحمدللہ ابھی چند ایک دوستوں کے جو روئی محاکس ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں رہان صاحب اللہ باکتانو زندگی دوے توانو تو آڑی بوز روہ دے سانو اللہ باکتانو لمبی زندگی دوے اللہ باکتانو اور ترقی دوے توسی اینجی ساڑے جیرے نیو فارمر نے بنی دی اینجی مدد کر دے رہو جناب ملکنگ پلاس جیرہ بندہ وے گبن جیری میری چوٹی ہے پانچ کمینے آ دی او دے بار سے ٹھیک ہے نا انہوں میں پا رہے ہیں ہمیں گروور پا ہوں انہوں میں اے ذرا میں انہوں کا اٹھ کرے ہو الحمدللہ الحمدللہ رانہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا در دے دوے ڈے ونڈے دا میں بلالرز کاریں سوال گھوٹ دوں جناب ماشاءاللہ جری مجھ ست کلو دو دن دے تو گبن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹائم دے دس کلو تے چلی گئی دوبارہ اور ماشاءاللہ بہت اچھا زد بہت اچھا سید جانوران دی بہت اچھی ہوئی ہے گنال بہت بہتر ہوئی ہے بشاہ بڑا کھول کے کاریں جانور پہنی ماشاءاللہ بڑی اچھی ترہاں پی رہے ہیں ماشاءاللہ جری گروبر مانگو آئی سی میں کٹیاں واسے ماشاءاللہ انہوں نے گروہ تھا دینا بہت اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا مانگو آئی ہے جناب میں انشاءاللہ دونوں ایم افتا ہویا مانگو آیا تقریبا ان کو تریپ بوری ہیں ماشاءاللہ مرانا صاحب کیسے ہیں آپ خیر خیرت سے ہیں طبعہ ٹھیک ہے آپ کی عرض یہ کرنی تھی کہ ہم نے آپ کی فیڈ استعمال کیے بہترین ہم نے اس کو پایا اور بہترین فائدہ مند ہے جانوروں کے لئے ہم دوبارہ بھی آپ سے فیڈ منگوا رہے ہیں اور ہم امید ہے کہ جو قوالیٹی آپ مینٹین کر رہے ہیں آئندہ بھی وہی قوالیٹی آپ مینٹین کریں گے اور یہ آپ کا ہم سب کا اور کسانوں کا فائدہ ہے اللہ آپ کو اور کامیابی عطا کروے ہیں آمین سمہ آمین جی ضرور قوالیٹی مینٹین ہی رکھی جائے گی انشاءاللہ ابھی کچھ دوستوں نے کہا ریڈ بڑھنے پہ اترازات اٹھائے تو میں نے انہیں کہا دیکھیں گیارہ سو تیس والی مکعی جو ہے وہ چودہ سو روپے ہو گئی ہے بائی پاس فیٹ کا تھیلہ پینتی سو روپے والا پانچ ہزار روپے میں ہو گیا ہے تو مجبوری ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز ملتی رہے ہم اپنی چیز کا میار بلند رکھیں تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے کاپریٹ کرنا ہوگا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یہ ریڈ بڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی ہمارا لالج ہماری خودگرزی کبھی بھی نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے السلام علیکم کیا حال جالنے چاہتے ہو ہی خیریہ سے آپ اچھا آپ کی گائیڈنیس کے مطابق میں نے فی انیمل دو کلو بندہ ایک ٹائم کا اور دھائی کلو توری دو دھائی کلو توری اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دس کلو فی انیمل پانی شروع کیا تھا اور آج کی تیسرا چوتھا دن ہے تو وہ پانی پندرہ کلو فی انیمل پہ چلا گیا اور پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم اپنی مرضی سے بندہ ڈال رہے تھے ایک جانور کو ہم روز کا تقریبا سات کلو بندہ ڈالتے تھے ساڑھے تین صبح ساڑھے تین شام اب ہم نے تقریبا دو کلو صبح اور دو کلو شام کر دیا اور ہماری جو پہلے ڈیلی کی پروڈکشن تھی دودھ کی اس وقت میرے آٹھ انیمل جو ہیں وہ الحمدللہ ماشاءاللہ ملکنگ پہ ہیں پرانی جو ان کی ایبریج تھی وہ بیسکلی سوئے پرانے ہو گئے ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے کے سوئے ہو گئے ہیں اور پہلے جو پروڈکشن تھی دودھ کی وہ میرے پاس تیرہ انیملز تھے اور سوئے پرانے والے تو اس میں سے میں نے چار جانور بیچ دی ہیں اور میرے پاس نو جانور رہ گئے ہیں اس میں سے ایک گائیں سونے والی اور آٹھ جانور اس وقت ملکنگ پہ ہیں ان کا الحمدللہ ماشاءاللہ تقریبا ایٹی سکس سے ایٹی ایٹ تک دودھ ڈیلی بیس پہ ہو رہا ہے ان چار جانور کو سیل کرنے کے بعد میرا دودھ سیونٹی کیجی سیونٹی ٹو کیجی پہ آ گیا تھا روز کا میرا سولہ ستران لیٹر جو ہے نا وہ کم ہو گیا تھا لیکن آپ کا بندہ استعمال میں تو یہ دوسرا ٹرن آور بنگوایا آج میں نے تیسری دفعہ بھی آرڈر کر دیا پیمنٹ ڈیپوزٹ کروا دیا تو پہلے تو ہم بندہ زیادہ ڈال رہے تھے آپ کی گائیڈنیس پہ ہم نے بندہ کم کیا اور سات کلو سے وہ بندہ چار کلو پہ کیا اور خوراق وہی ہے جو پہلے ڈال رہے تھے اب بھی وہی ہے لیکن پہلے ہم کونٹٹی زیادہ ڈال رہے تھے ریزلٹ وہی آ رہا تھا اب ہم نے بندے کی کونٹٹی کم کیا تو تک بھی الحمدللہ ریزلٹ وہی ہے اب ڈیلی بیس پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم میرے آٹھ نو انیمل جو ہیں وہ ہیں ٹوٹل اور آٹھ ملکنگ پہ ہیں ایٹی سکس سے ایٹی ایٹ تک ہوتی ہے کبھی ایٹی فائف ہو جاتا کبھی ایٹی ایٹ ہو جاتا ہے پھر یہ ایٹی فائف سے نیچے نہیں آ رہی اور جس میں سے دو گائیں میری ایک ڈائی مہین نہیں سوئی ہوئی اور ایک مہینہ پہلے کی ہے ان کے بچوں کو ہم دو دو تھن چھوڑتے بھی ہیں اس کے باوجود الحمدللہ کبھی دو چھوڑ دیتے ہیں کبھی ایک چھوڑ دیتے ہیں تو دودھ کی پروڈکشن بہت اچھی ہے آپ کا مشورہ بہت کام آیا میرے میرا ایکسپنس بھی کام ہو گیا اور میری پروڈکشن بھی اتنی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ جی سلام علیکم مرکلہ اورکات سر جی اسی تقریبا یہ چار کو دن اہرے شروع کیتا ہے تے اگر ان چل آکے رہنے پہلے سے پتر نوہ وندہ آئے تو تڑھا ہمو سری کام کام مار دیا ہیں سری کان دیا ہمو کال دینا ٹھیک آن شروع ہو گیا ہمو اسے سار ہارا تین کلو پیچھے ایک کلو اپنڈا پا ہرہے ہیں تین کلو دو دو پہے ایک کلو بڑنڈا پا رہے ہیں شروع تھی تو نالت سے پا رہے ہیں سارا جوا پا رہے ہیں وہ سکسٹی پرسن جوا ہوندا ہے فورٹی پرسن جانا وہ برسیم ہوندا ہے یہ دونوں مکس کارکنہ سینہ انہوں نے پانی ہے وہ دونوں پٹھے پانی ہے انشاءاللہ رزلٹ سے اچھا ہے کہ اللہ خیر رکھے استاد نے بڑھایا تو رزلٹ بھی انشاءاللہ اچھا ہوئے گا امید اچھے دی آرہی ہے کیونکہ میں سانلاک رہے ہیں کہ ساڑھا ناکو پانچ سات کلو آٹھ کلو دودھ بڑی آیا ہے آئے تو تقریباً ہفتہ پہلے ساڑھا دودھ چڑھا گیا ایسے ایک سو تئیس جو بھی کلو انشاءاللہ اسے ترہاں گے سار جسنا تاڑی انسٹرکشن ہے امید ہے وہ پنڈی آیا تھی نا مال ساڑھا تھے او تھے بھی امزہ ایک نمزہ بھائی انہانا بھی گال ہوئی او بھی کہہ رہے سی دوسرا ملکنگ ونڈا یوز کر رہے اسی تھی پلاس آلام گایا او بھی کہہ رہے سی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے مجیاں ہونا دیا دو سوئیاں تازیاں ونڈا پایا انہانو تین چار دے انہانو تین چار دے بے چونانے ملہ بھی ساکتا تے صاف ہو گئی گیا تے رزلٹ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا تے اللہ تالہ تانو کامیابی دے بے ثابت قدم رکھے اسے چیز دے تے ساڑھا تاونوی نال انشاءاللہ چالدہ رہے گا تاڑے تے رانہ صاحب جتا ساڑی جانوران رزلٹ ہے آج جیسی شام چوتھت روڑا جڑینا شروع کرنا جانورانو ٹھیک ہے جی تے الحمدللہ تقریبا پانچ کو لیٹر دو جانور جڑا نا انکریز کا رکھے ہیں جانور دی کنڈیشن میں تاونو تا سی ساڑے کو دو جانور نے ایک ایک ٹائم مل دے نے ٹھیک ہے تے ساڑے کو جلے تین جانور نے اور ریگولر مل دے نے اترہے ہوئی تقریبا انہ دے بچے ہون تقریبا گاہ جڑی اٹھویں مینے اچھے سوئی ہوئی تے دیریاں مج جانے اس سطح میں مینے اچھے تے اوزے باوجود ہونے جڑا دو دو کر دیا ہننا ٹھائی یا تری کلو ہون ماشاء اللہ پہنتی کلو دو کر دیا نے پیا اے جانور نے اے دو دے مظلہ بندہ آتی یہ چینج کیتا ہے تے تقریبا ساڑا نا پانچ سیر سانو فرق لگ دیا پیا تے الحمدللہ بڑا اچھا ریزالٹ ہے میرے آج میں تو انہوں اپنے جڑنا اپنے ویوز دے رہے ہیں دے دے با رہے چاہے اور اے دے کسی دی گالنی میں ہوں نا زمان کے گالے کر دا پیا اچھا دوسری گالے چاچو جی بندہ لے آکے پایا ہے نا دوت رہے دند شروع کیتا ہے تو دوت ماشاء اللہ بدن لگ دیا ہے آؤٹ کلاس ایڈزالٹ ہے دا نا دے او کارا رہے کہن دے نبالدہ صاحب کہ توں بچے دوت نہیں پیان لگ پیا دوت زیادہ ہوندہ ہے کہ پانی پان لگ دے میں کہا پانی نہیں پان لگ بے بس ایک انگل ہری نے چاچے دیا میرے بانیاں نے انہا بندہ پہنچا رہے ہیں اسلام علیکم کیا لے چاچو جی ٹھیک تھاکو سیت بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بندہ میرے تک جی پہنچا ہے ماشاء اللہ یہ اپنی خوش قسمتی تھی کہ میرے کل کیسے پہنچا ہے وہ وزیرہ باہد آلی نیساں تو ادھے کل آئی ہے ونڈا لین جت سے انہاں دکان پاہی ہے منہوں تقریبا میرے کل موڈسا صرف وی پنجی میں اٹھتا سفر ہے وہ بلکل نزدیک ہونا شاب میرے پالی میرے ڈیرے دے فام دے نال وہ تو صرف ادھے کھنٹی دا سفر ہے نیسلی علی نے جی میرے دوت دی کولٹی اوڈی ایل آر اوڈی فیٹ وغیرہ دیکھ دے آیا نا انہاں نے میرا کمرشل ڈیری فارم دا کاؤنٹ کھولے ایز فارمر اوڈے ویچ ریٹ یعنی کہ میکسیمم ریٹ مند دے رہے ہیں انسانٹر وغیرہ بھی دے رہے ہیں بہت زیادہ سپورٹ کھا رہے ہیں صرف کہ فارمر انہوں انکاری کیتا جاوے تھے کیونکہ جڑا فارمر اچھا دوت دے رہے ہیں انہوں ریٹ اچھا ملے ہیں نہیں رانا صاحب کوئی پرابلم نہیں کسے ترہاں دا ہر شئر ٹھیک ہے ماشاء اللہ جانو را دی سیت بہتر ہے دودی پیداوار بھی یعنی کہ توسری سمجھ لو پیک لیول یعنی ساریاں گاما دا جننی کیونہ دی کپیس ٹھی آئے اپنے پورے زورتیں چال رہی ہیں انہی جی باکھی اللہ دا کرم آجی کوئی نہیں اتراز کے ساتھ ہر طریقے نا ٹھیک ہے دودی جو کوئی سمیل بھی نہیں آن دی نا دودہ کلر پیلا ہے بہلکل ہن جی ہے جی میں مجھے نہ دو دوندہ جی بہترین ہار کی اللہ دا بڑا کرم آجی اللہ دا بڑا فضل ہے چاہشہ اللہ آپ کو لمبی امرت با فرمایا نا جتنی ہے دنی دی بل دینا انشاءاللہ اگر آپ دنیا میں رہے نا انشاءاللہ دنیا میں رزق دینے والا اللہ کی زادہ ہے لیکن چاہتا ہے جتنے میں دو نمر کام کرنے والے لوگ ہیں نا بندوں میں کھلوں میں زراد میں کپاس میں جتنے بھی ریسپری ہوتا ہے دوائے کیمیکل ڈال دینا ان سب کوئی چھوٹی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور چاہشہ کتے تم جا گیا رحم یار خان میں جا گیا بزنس شروع کر دی تھوڑا ہرپور کا بھی رو کر دو ادھر بھی کوئی لوگ رہتے ہیں دنیا رہتی ہے ہرپور میں بھی تھوڑا رو کرو اور نہیں ہے کوئی دکان ہی لے لو چاہتے ہیں آپ بندہ نہیں بورا گرب ہو گئے ابھی کیا کریں آپ بھی دور ہیں ہم بھی دور ہیں نہ آنے کا جانے کا راستہ کو پتہ نہیں ہے رن صاحب ہونڈ پہنچے ہیں جی فیصلہ بادوں آگے سکھیں ہونڈ کار پہنچے ہیں جی تھوڑا میسے بکیا ہے رن صاحب ماشاءاللہ پریکنٹ آجی سارے جانور پریکنٹ آجی کوئی بھی جانور نہیں ریپیٹ آجی اکو گاں یا بندہ کھان تو باد آئی بندہ کھان تو باد سکھی باکی علمدللہ رن صاحب سارے جانور پریکنٹ آجی فیٹ رن صاحب پہلے تین چار تین 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 چار آنڈی ہونڈی سی نا وندے دن آلو نے فرق پہ کہ فیٹ تین ساتھ تین نٹھتے چلے گئی ہے یعنی کہ نا گاں دی فیٹ مجدی پانچ ساڑے پانچ چھیں فیٹ ہونڈی ہے نیسلے دا کوئی ہونڈا ہے دو دا یعنی کہ چار فیٹ پوری ہو جاؤنا دو دا ریٹ پورا لگ جاندہ جاندہ جانی کیوں نہ دا نا تریٹ چونٹر پہ ریٹ لگ جاندہ ہے دو دا ٹھیک ہے جی ایک سو تریٹ تو کٹیا سی گا تھے ایک سو بونجا ترونجا تا ہی آیا جی ہونڈ پچھلے دس دنہ تو بندہ جڑا تو سی اسٹالا بندہ پیجیا سی نا وہ بندہ شروع کریا ہے دن آل دو دا فیر ایک سو تریٹ تے چلا گیا دوبارہ آج بلکل دوبارہ ایک سو تریٹ حالا بیلنس نا پورا سی گا سارا ہاں جی فیٹ آر فیٹ آر رہی ہے جی تین شہریہ ساتھ تین شہریہ آٹھ نا دو دو شروع کی طرح سی نسلے آلے ہیں نسلے نو دو دے رہے ہیں جی دو دی بس جی کر گیا ایک ہاتھ میرنال تین ساڑھ تین لگ تھلے لہا گیا جی اسے پریشانی ہے جن جی ہوناللہ خیر کرے جی سب دو سوگوں میں طرف سے اسلام علیکم بھائی جان بیدہ یرانہ صاحب سے ہم نے یہ ونڈا لیا ونڈے سے پہلے ہمارا مطلب دودھ کا ریکارڈ مطلب ہماری بھائنس تین کلو صبح اور ایک سے ڈیڑھ کلو شام کو دودھ دیتی تھی مطلب کے چار ساڑھے چار کلو پورے دن میں اب جب سے یہ ماشاءاللہ یہ انمول کیٹر فارم کا جو ونڈا فیڈ جو ونڈا مطلب ملک والا ہم وہ دے رہے ہیں ونڈا تو آج مرکل پندرہ دن ہو گیا ماشاءاللہ تو اب اللہ خیر کرے ہمارے بھائنس کی ہمارے دودھ صبح کو ہم مظلو پانچ ساڑھے پانچ کلو اور شام کو تقریبا ساڑھے تین چار کلو تو لبیہ اضافہ ہوا ہے پھر ہماری یہ گائی تھی سال ہو گیا ہم اسے مطلب ہے کہ دودھ ہم نے پی لیا ہے اس کا تو ابھی بھی ماشاءاللہ وہ پریگنٹ ہے تو وہ ماں کی وہ بھاپ گئی تھی دودھ سے نا تو جب سے یہ پندرہ دن جو ہے نا ہم نے دوبارہ سے وہ بندہ اپنی بھائنس کے ساتھ ہی خدمت اس کی ہم نے دوبارہ شروع کی کہ مطلب ہے کہ اس میں برہمن کا بیج رکھوا ہے نا کہ ہیلتھ بہتر ہو مگرہ اب ماشاءاللہ وہ اب دوبارہ سے اللہ پاک کی نعمت ہے دوبارہ سے ہم ماشاءاللہ دودھ دے رہی ہے دو ڈھائی کلو صبح اور ایک ڈیوڑھ کلو شام کو مطلب کے ساڑھے تین چار کلو اس بندے کی بہنسبت شروع کرنے سے جو ہے مطلب ہے کہ وہ دودھ دینے لگی ہے تو اللہ پاک نے مطلب ہے کہ ہمارے پر کرم کی ہے تو ونڈا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے حق سچ اور کلیر نہ کسی کا ہمیں ڈر رہے اللہ معاف کرے اور یہ حق سچ کی میں بات کروں ماشاءاللہ سلام علیکم رانہ صاحب کیسے ہیں آپ خیر خیر سے ہیں تب بھی ٹھیک ہے رانہ صاحب ہم نے آپ کا یہ جتنے بھی آپ نے فیڈز بنائے تین چار قسم کے جو ہم نے یوز کیے بہت بہترین پائے ہمارے جانوروں کے لیے کافی فائدہ مانے ہمیں کافی فائدہ دیا ہے اور ہمیں جو ہے نا بہت پریشانیوں سے بچائے ہیں کیونکہ کبھی کدھر سے کوئی چیز لے رہے ہیں کبھی کدھر سے چیز لے رہے ہیں آپ کے جو فیڈ استعمال کرنے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور ایک ہی چیز بنی بنائی جس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں فیڈ میں یہ ہے کہ اس میں یوریا وغیرہ بس کیا نہیں ہوا کیمیکلز کوئی نہیں ہے اور پیور جو ہے ہربل اجزاء پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بہترین اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کھل بنو لا استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وہ جب کراپ ہوتا ہے تو اس میں اسپری وغیرہ ہوتے پھر وہ ان کے اسپری کا اثر آخر تک رہتا ہے اور آپ کا آپ کی جو فیڈ ہے وہ سویابین اس میں استعمال کیا ہوا اس لیے سب سے بہترین لگتی ہے سہر اللہ تنو خوش اور عباد رکھے جزاک اللہ خیر بڑی توڑی مہربانی الحمدللہ میں بڑا پریشان سی میں کیویں کرا اتھو ہاں والد صاحب رہاں بھی پتا نہیں لگ دا تے گاما کیڑی ٹیم ہیٹ چاندیاں نے کی ہوندہ کی نہیں ہوندہ الحمدللہ میری ساری ڈینشن سول ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ دو دو دوالوں ہوئی تے جانوراندی صحت ورلوں ہی تے جانور پریگنٹ بھی ہو گئے الحمدللہ السلام علیکم رانا امیر صاحب میرا نام بلال ایوان ہے میں لاہور سے ہوں میں نے آپ کا ملکنگ پلس ونڈا منگوایا ہے اور الحمدللہ سمہ مل الحمدللہ اللہ پاک آپ کو صحیح دے تندرستی دے لمبی زندگی دے آپ کے رزق روزی میں کاروبار میں جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق روزی میں برکت دے آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ ہے آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ ہے اور میں بہت ہیپی ہوں آپ کے بندے سے اور اللہ کا بڑا لاک لاک شکر ہے کہ میرے جانورز کی جو ہے نا وہ روٹین اور ملکنگ دونوں ٹھیک ہو گئی ہیں السلام علیکم ساجد حسین صاحب پرڈکٹ کی جو کار کردگی ہے نا اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت دے تندرستی دے زندگی دے سلامتی دے آپ کے روزی رزق میں اضافہ کرے جو لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے بھی روزی رزق میں اضافہ کرے اللہ آپ لوگوں کو اور کامیابی دے بہت مزہ آیا بہت آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ آیا مجھے تو بہت آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ آیا میں نے ملکنگ پلس فرنڈا استعمال کیا ہے اور میرے پاس اس وقت کچھ اس طرح کی روٹین ہے ٹوٹل میرے آٹھ جانور ملکنگ پہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارا اور آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ آیا کیونکہ میں دوسرے تیسرے دن ہوئی لیچکر لانا کوئی مسروف یہ دی بہت ہونا ڈیلی نہیں جا سکدا تو منڈے داثرے نے کہ جڑیاں جانور نے گاما سجرا ہو گیا باقی مجھا ہو گیا سارے وی پنجی جانور جڑے بڑا اچھا ریزلٹ ہے دا ماشاءاللہ ہول جڑا ریزلٹ ہے اللہ پاک کامیاب کرے توانو جی بلکل رانا صاحب بڑا اچھا ملکنگ پلس دا ریزلٹ ہے تقریباً کوئی پائنٹ تو چھے جانور ایسے نے جڑے کوئی تین تین چار چار مینے دے پرائگنٹ نے تے انہ دا بھی سمجھو کہ ریزلٹ کلو کلو دود ملکنگ پلس دا تو اڈا مشورہ بلکل سے رکھا تھے اور صحیح سی اسلام علیکم رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ وائس میسیج کا رانا صاحب میں بہت خوش ہوں الحمدللہ پہلے سے کافی فرق پڑا بینسوں کی بیماریوں سے بھی جو ہے کافی مدد ملی ہے اور انہوں نے اپنا چارہ بھی بڑھا دی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا کہتے ہیں انہوں نے دودھ بھی بڑھا دی ہے شکریہ بینسوں کی ملکنگ ملکنگ بندے نے کافی کام کی ہے میں تو تھوڑی سے اپنی ذات کے لیے رکھے جانور تقریباً تین بھینسیں اور ایک گائے تو کل ملا کے ان کا دودھ ہو جاتا ہے کوئی پندرہ سولہ کلو ایک ٹائم کا تو وہ ماشاءاللہ ٹوٹل ایوریج جو پندرہ سولہ کلو ہوتا تھا وہ ایک ٹائم کا بیس کلو پہ چلا گیا ہے منطب چالیس کلو اب ایک پورے دن کا ایوریج آتی ہے چالیس اکتالیس بھتالیس چالیس اکتالیس بھتالیس کیسے آتی اور ماشاءاللہ جو ہے ونڈے نے کافی کام کی ہے میرے پر میں تو تھوڑی سے اپنی ذات کے لیے رکھے میں جانور تقریباً تین بھینسیں اور ایک گائے تو کل ملا کے ان کا دودھ ہو جاتا ہے اللہ پاک تو انہوں بہت زیادہ ترقی دیں اللہ پاک آسانی پیدا فرماؤں آمین سما آمین لیں جی یہ چند ایک دوستوں کا جو انہوں نے ونڈا یوز کیا اس کے ریزلٹ آپ سے شیئر کیے میری آپ سب دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ونڈا کبھی بھی اچھی چیز کوئی بھی ہو وہ مہنگی نہیں ہوتی ہم سولہ سو روپے میں اگر سالسو چیز نہیں ڈالتے ہم سولہ سو خرچ کرتے ہیں ہمیں اس کا ریزلٹ نہیں ملتا ہمارا جانور ریپیٹ ہو جاتا ہے ہمارے جانور کے اندر مسائل آتے ہیں تو وہ سستہ نہیں ہے وہ بہت مہنگا ہے اگر ہم ایک بیگ اکیسو روپے کا پرچیز کرتے ہیں چار سو پانچ سو ہم زیادہ بھرتے ہیں اگر وہ ہی بیگ استعمال کرنے سے آپ کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے ایک دفعہ آپ کو حوصلہ کرنا ہے انشاءاللہ بہ حکم ربی آپ کو بہت آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ آئیں گے اور آپ بھول جائیں گے اس چیز کو کہ یہ مہنگا ہے یہ مہنگا نہیں ہے یہ آپ کی ترقی کا راز ہے اس کو استعمال کی جئے میں اپنے یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے وطن کے کسانوں کے لئے کہہ رہا ہوں اس کو ایک دفعہ استعمال کریں انشاءاللہ 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 بہت حکم ربی آپ کو اس کے ریزلٹ بہت اچھے آئیں گے بہت شکریہ مزید معلومات کے لئے ایک دو نو دو صفر 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 چے سات یہ تو ہو گیا میرا نمبر ابھی ساجہ حسین کا نمبر دیتا ہوں جی ڈبل زیرو نائن ٹو ڈبل تھری فائیو ایٹ سکس سیون ٹو سیون ٹو زیرو کالبہ ہلکار نہیں اٹین کی جا سکتی تو اس کو سیو کر کے دونوں پہ ورڈ سپ بنا ہوا ہے ورڈ سپ پہ میسیج چھوڑ دیں مزید جو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہو اس کا آپ کو ریپلائی کیا جائے گا جزاکم اللہ خیر زیرو زیرو زیل زیرو اسم سمسدان ہوں چھوڑی ديتا ہے لسیو کر تكیم